ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودہ کے دل میں رحم آیا اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو یہاں قریب ہی ایک گوہ ہے اس میں ڈال دو اگر کسی سام وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا کافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا یہودہ کی بات سے سب نے اتفاق کیا قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے ملکہ ٹھان لیا کہ اس سے غیر آباد گہرے کوئے کی تہے میں پھینک دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے اگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سات سال تھی امام کرتبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا گیا وہ نابالک بچے تھے تاہم تفسیر ابن کسیر میں سترہ سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر بارہ سال بھی تحریر کی ہے امام کرتبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کونے کی منڈیر سے چمٹ گئے بھائیوں نے ان کے ہاتھ بانت دیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی ترخواست کی مگر جواب ملا جو گیارہ ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا وہ تیری مدد کریں پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کونے میں لٹکا دیا جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہ لگی انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا آپ علیہ السلام تین روز تک اس کوئے میں رہے بھائی یہودہ دوسرے بہائیوں سے چھپکا روزانہ ان کے لئے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پنچا دیتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے چنانچہ انہوں نے ایک بکری زبا کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگا ابا جان ہم سب نے تو دورنے میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور آپ علیہ السلام ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کمیز کو خون میں لک پت تو کر دیا تھا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو کمیز کیسے سلامت رہ جاتی حضرت جاکوب علیہ السلام کمیز دے کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو یہ ایک ایسا حکیم اور اکل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح کھایا کہ کرتہ کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو بس میرے لئے صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے تفسیر کتبی میں ہے کہ ایک تجارتی کافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر عباد جنگل میں پہنچ گیا کافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگردان تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کوئے تک پہنچ گیا اس نے پانی لینے کے لئے ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نو عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے بکار اٹھا ارے بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا صحیح مسلم میں شبہ محراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلہ بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا اس روز جب وہ کونے پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلالایا سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے کافلے والوں کی پاس جا پہنچے اور ان سے کہا تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارے غلام ہیں ہم سے بھاگا ہوا ہے اب یہ ہمارے لئے بکار ہے تم چاہو تو اسے خرید لو کافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے سو ان دس بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر امادہ ہو گئے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس درہم میں فروخت کر کے آپس میں دو دو درہم تقسیم کر لیے امام مجاہد کی روایت کے مطابق بھائی کافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں کافلے والوں نے حضرت جوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا تفسیر کتبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی یہاں تک کہ حضرت جوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے حضرت جوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکہ تھا جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام اتفیر بن روحیب اور اس کی بیوی کا نام رائیل بن رمابیل تھا ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا ابن کسیر تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیکہ لکھا ہے اس پارڈ کا پکیہ حصہ کل شام 6 بجے اپلوڈ ہو جائے گا